میں اترہ چاہتی ہے ایک واقعہ سن لو حضور محبوب الہی نظامت نولیہ کا وقت آخری آیا آپ سنے رات آخری آواز دیا کہ امیر ہے اندر سے باز دی امیر خسرو رحمت اللہ علیہ امیر ہے تو بات بیٹے تھے نصیر الدین چراک دیلی صاحب رحمت اللہ انہوں نے فرمایا کہ امیر تو نہیں ہے نصیر ہے پھر آپ چپ کر کر پھر وقت تنگو آتا کہہ لے کہ امیر ہے نصیر ہے پھر مرداد کر لے پھر وہ وقت مجھن آرہا کھڑ 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 کر دے گا پوچھا امیر ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ چاہے نصیر کو نظام چاہے امیر کو اللہ ہی ہے جو چاہے وہ ہی ہوگا آجا اندر تو ہی آجا اس کو جہ دی ساری کہنا کہ لیکن ایک بات میں کر سکتا ہوں اللہ نے تمہیں سنوائے دلوا دیا روحنی سارا میں کرتا ہوں کہ امیر خوش رہا کا جو اور سوگا وہ میرا اور سوگا وہ ہماری محبت ہے لیکن جہاں تک خلافت کا تعلق ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم جاہا ہے دسیر الدین چراغ دلی کتاب تو یہی بات ہمارے ساتھ روز ہوتی رہتی ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اپنے لئے وہ اور ہوتا ہے اور فطر جو ہمارے لئے چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اللہ کا کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے اس لئے ہمارے اختلاف جانا ہے یہ ہماری خواہش کا اور ہمارے مقدر کا اس میں تعداد ہے اگر ہم پچھال لیں کہ what we are meant for تو پھر ہماری آرزو ہے کہ اس کا مقرر شدہ بات کی قریب ہو وہ میں بڑی آفیت رہی گی قدر کہتی ہے کہ تیرا اصل کام یہ ہے آپ اس شبہ میں ہو آپ کہتے ہیں نہیں میں ادھر جانا ہے وہ پہ قدر کہتی ہے سے جا کے دیکھ ایک بار دو بار تین بار ساتھ دروازے ایک ساتھ دروازے اور پھر بدلے میں ایک وقت آئے گا کہ لوٹ آیا ہوں میں تیرے سکون کھانے کے لئے تیرے پاس تو ایک واقع ہی ہوتا ہے تو گویا کہ جس کام کے لئے کہتے ہی ہے کہ no man is born in this world whose work is not born for him اس کے کام اس کے لئے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کے کام ایسا نہیں ہے کہ پیسے پیدا کرتے ہیں جاں بیلہ ہی دیکھتے ہو تو ہر آدمی کے ذمہ ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام کے لئے آپ کو کچھ نہیں پتا چلتا آپ کی اولادوں میں مطلب ہے ایک واقعہ اضافہ ہوتا ہے آپ کا معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کیا کام کر کے جا رہے ہو کہتے ہیں میں نے کچھ تقلیق نہیں کی دو بچے تھے یہ دو بچے آنے والے زمانے کے آدم علیہ السلام ہیں پتہ نہیں ان سے کتنی نسلیں چلنی ہیں کتنے اولیاء ہونے ہیں ان سے کتنے واقعات ہونے ہیں اور یہ منگولی سکھ واقعہ آپ کر کے جا رہے ہو اور وہ سیڈ جا ہے وہ آنے والی پراسپریٹی کے پتے کتنے بڑا پیش خائمہ ہوگا تو آپ اپنے کام کر چل لیو اور خوشی اور شرور کی بازی ہوتی ہے کہ آپ فطرت کے قریب رہ جاؤ تو پھر آپ کو وہ بات سمجھ جائے گی کوئی بتانے والا آپ کو آشنا کر دے اور خدا تجھے آشنا ہے راز کرے وہ جو آشنا ہے راز اب تک نہیں ہوتے نا تب تک بدلے بھی آپ کا اور سکون نہیں بھال ہوتے ہم اپنے سکون کا نیا فرمولو نکالتے ہیں اور جس نے زندگی پر یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں پاؤ گا سکون مگر میرے ذکر میں مگر میرے قریب رہ کر اس وجہ سے ہمارا ڈیزائن کامجاب ہو سکنے کے باوجود نہیں ہوتا اس لیے کہ ہمارا ڈیزائن دوسروں کے ذہن میں بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں یہ بن جاؤں میرے دوست چاہتا ہے کہ میں وہ بن جاؤں میرے والدین چاہتے تھے کہ میں وہ بن جاؤں میرے آنے پوسٹریٹی یہ چاہتی ہے کہ میں وہ بن جاؤں اولادیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بن جاؤں اور اتفاقا دوست نے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزود کیا کر رہے ہیں چھوڑے اس پاس کو تو 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 وہ بن جاؤں اب اتنی باتوں کے اندر جائے نا میں کس کی لائے نبھاؤں سمجھ نہیں آتی اس کا سان اس کا ایک بندہ تلاش کر لو جس کی خاطر زندہ مردہ آ جائے آپ کو قبول اس سے پوچھے میں کہا چھوڑے وہ کہہ کر رہا دو پھر تم راضی ہو وہ کہہ کہ میں راضی ہوں بس کا تم راضی ایک بندہ کے لئے find out one man جس کے کہنے پر زندگی بسر کر دو آپ بندہ نہ لگا لو شوٹی زندگی بھی محتوار گزری ہے بڑی زندگی بھی محتوار گزری ہیں غریب بھی پرغمبر گزری ہیں امیر بھی پرغمبر گزری ہیں بڑے موززین پردیسی بھی ہوئے ہیں وطن میں بھی رہے ہیں ہر شعبہ ہر جگہ ہر کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے کوئی زندگی عیسی نہیں ہے جو آپ کو کہہ کہہ کہ یہ زندگی کے ضروری ہے اس تک پہنچنے کے لئے حالات بجھ لیں you can become a good man even while you are poor آپ بہت اچھایت میں ہو سکتے ہو آپ کو چانے والے بدلیں مل سکتے ہیں اور دولت کی سرمیں لگاؤں آنکھوں میں تو آپ کو ہندہ ہی ملے نہ ملے کوئی چاننے والا جب تمہیں چاننے والا نہ ملنا ہو اللہ تعالی دیکھنے والوں کی نگاہ صلب کر لیتا ہے اور تم بیٹھے جاتے ہو اپنے سرپرس لئے لگا کے کوئی پوچھتا نہیں ہوں اور جب وہ انتظام کرتا ہے پھر آپ کے جو قدر شروع جاتی ہے آپ ہیں اللہ یہ اور بات ہے شادی کو پچاننے والا پھر پیدا ہو جاتا ہے اس لئے یہ بات ہے قدرت جب چاہے پھر آپ پر کرم نبازی ہوتی ہے آپ قدرت کو ساتھ لے کے چلا کرو تاکہ مطلب بیٹھاتی ہے آگے پیچھنے ہو جائے بات پھر آپ کا جو ڈیزائن ہے آپ کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جائے گا یہ فرق ہے کس باب میں کوشش اور نصیب کوشش کو نصیب کے ساتھ تعاون کرو نصیب جائے تمہیں اندر لکھا ہوا مزاج میں نصیب کیا ہے؟ مزاج اگر لوگوں کو دکھان پچھانا ہے بزاج تو نصیب بند ہے اگر لوگوں کے ساتھ خیر خائی کے پیغام ہے تو نیک نصیب ہے لوگوں کو خوشگوار دینے چاہتے ہو کوئی واقعہ دینے چاہتے ہو خیر خائی کرنے چاہتے ہو بھلائی کرنے چاہتے ہو مطلب اگر ایک قادمی جو ہے وہ کوئی میڈیسن بنا رہا ہے لوگوں کی خیر خائی کے لئے نصیب نیک ہے اس کا تو آپ اپنے وجود میں اپنے ایمان میں یہ جو سمجھ لو کہ آپ انسان ہو باقی انسان سارے مجبوری طور پر خدا ہے اے کہنا نہیں چاہیے خدا کی کیا عبادت کر رہے ہیں خدا کی کیا خدمت کر رہے ہیں ہمانیٹی خدا سمجھو تھوڑی دیر کے لئے ہے چاہتے کو فرد نہیں ہے اس سے ہمانیٹی کی کیا خدمت کر رہے ہیں ہمانیٹی اجر دین جو آپ ہمانیٹی کیا دے رہے ہیں ایز ایمین اگر دینے کی تمنہ ہے نصیب بہت اچھ اس میں یوز کرنے کی تمنہ ہے تو پھر نصیب کے مزور ہے آپ کچھ سماج سے لینا چاہتے ہو نصیب کے مزور ہے سماج کو دینا چاہتے ہو نصیب پچھا ہے بھر اس کا فرق کو نکالتے جاؤ یہ نصیب میں فرق آگیا کچھ دینے چاہو آپ ہی دینے چاہو کچھ دو چار دعا ہی دے دو چلو خیر ہو جائے یہ خیر ہے ہماری کوششی چونہ کام ہوتی ہیں کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے رشان فرمایا آپ نے کوئی قرآن پاک کی آیت ہے ممکن ہے تم پسند کرو ایک ایسی چیز جو تمہارے لیے نقصان دے ہو اور ممکن ہے تم نہ پسند کرو کوئی چیز اور تمہارے لیے مفید ہو یہ مشین بنانے والی ایجنسی کا حکم ہے جنہوں نے پیدا فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا اس کو آہ اس کو بدلے پر ہم نے بہت اچھا پیدا کیا اصلا تقویم پھر اس کو اصلا صافرین بنایا پھر ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے این ممکن ہے تیرے مزاج کی بات ہو رہی ہے این ممکن ہے کہ تُو پسند کرے کوئی چیز جو تیرے نقصان دے ہو اور این ممکن ہے تُو کرے تو کرے کسی چیزیں جو تیرے لیے مفید ہو لہذا آپ دی پسند اور نا پسند کی اصلا کر اگر پسند کی اصلا ہو جائے تو کوئی حاصل برا نہیں ہے پسند کی اصلا ہو ہر حاصل کندر اندیش آئے یہ کوئی چیز بات ہے اندازہ لگو اعتراض کرنے والے پیغمبروں پر کر دیا پیغمبر ہو جائے پیغمبر مال تو کو نہیں مال تو ٹھیک ہے پیغمبر مال تو نہیں ہے انہوں نے کہا ہمیں مال چاہتا ہے نہیں پیغمبر ہے ہم تو مدہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی ایک شبہ میں تعریف کرو گا دوسرے شبہ کبزور دکھ لائے گا اللہ ہے بہنیاز اور اس کی صفات میں بھی تضاد ہوگا کہ رحمان اللہ رحمان ہے کہ کہار کون ہے پھر اللہ سائیمنٹریز نہیں بیاک مخت رحمان بھی ہے کہار بھی ہے اعتراض والے اعتراض کیا جائے گا ہم کہیں گے اعتراض دکھرنے کو ضرور نہیں ہے کہار بھی صحیح ہے رحمان بھی صحیح ہے دونوں کو یہ صحیح ہیں آپ یہ بات سمجھتے ہیں اس لئے آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ ملاو غور کرو بنانے والے نے بے مقصد نہیں بنایا اپنی تخلیق کو تابع تقدیر لائی کر دیں یا آپ نے مرجع کرتے جاؤ پار بولا جہاں پھیل ہو جائے دوبارہ کرو فائٹ اگین لوٹ اگین کبھی کبھی کھل جائے گا کہتے ہیں اب یہ بات زیاد رکھنے والی ہے بے شمار کامجابیاں ایسی ہیں جو دراصل ناکامی تھی کیا ہے بے شمار کامجابیاں ایسی ہیں جو دراصل ناکامی تھی اور بے شمار ناکامیاں ایسی ہیں جو اصل میں کامجابی اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کیا بات کہ کامجاب ہو گیا انسان آپ سے مقصد میں پیچھے پتے جائے تھا کہ وہ مقصد ہی گناہ تھا کامجاب کیا ہوگا کامجاب ہوگا اس سے بہتر تو ناکام ہو جاتا کہیں میرے جی میں آئی یہ بات ہونی چاہیے یہ تو جرون تھا یہ تو گناہ تھا ہمیں کیا پتا تھا گریفت اور بے شمار محرومیاں ایسی ہیں جو شکر کر رہے کہ بچ گئے ہو تم اس بات سے وہ تو بات بری تھی جو پوری نہیں ہوئی ہے آجاو یہ جنت کی طرف اس لیے یہ اللہ تعالیٰ بعض وقت بچاتا ہے تمہاری عرضوں کو توڑ کے اور تمہاری عرضوں کو بھی پورا کر کے اگر عرضوں ٹوٹ جائے تو اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے اور ممکہ دیا کہ یہ کام جابی کرا دو ٹوٹا ہوا دل جائے وہ اور پرماتمہ کے دل ہوتا ہے خیتے ہیں اور بڑی خوبی کے بات ہوتا ہے اسے گھبرانا نہیں چاہیے مامیہ اسلام بولو آپ کے کانے پر تمہیں بولے کبھی آپ نے آپ پر بانشن ہونا اگر وہ پرسند کرے ہمارے لئے دکھ کو تو ہم سکھ نسار کر دے دکھ کے اوپر کہ دکھ قبول محمد بکشا تو راضی رہن پیارے اگر وہ راضی رہے تو پھر دکھ کیا ہے تو تو اچھا ہوا کہ میں اس پر سوار نہیں ہوا میں سمیں بڑا محجوش ہو گیا ناکام ہو گیا اس چیز میں سوار ہونے جہاز میں جو کرائش ہو گیا بعد میں میں سمیں ناکام ہو گیا یہ ناکامی جو ہے نا بعض اوقات اصل کام جابی ہوتی اس شنگس سے آپ بچ گئے یہ اچھا ہو گیا تو فطرت جو ہے وہ ساتھ 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 چلتی ہے وہ پریزرن کرتا ہے تمہیں محفوظ کرتا ہے وہ بچاتا ہے کیونکہ اس کا بھی مقصد ہے تیرے تخلیق میں وہ مقصد پورا ہونا چاہیے ہماری اولاد کا بھی مقصد ہے ماں باپ کی تمنہ ہے دوستوں کا ارادے ہیں اس لئے کہ ارادہ پورا نہیں ہوا تو شکر کرو یہ ارادہ صحیح نہیں تھا آپ بولو بولے بولے آپ بولو آپ بولو یہ مقصد کا تائین یہ سب چیزیں تو بہت دیر سے آتے ہیں جلدی کیا ابھی نہیں جلدی تو ہے ابھی کا جلدی آپ کو ہے ابھی کوئی جلد نہیں رہی کیا کرتے ہو رہی جلدی یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی چیزیں جب ہم سن رہے ہیں اگر کوئی پہلے بتا دیتے آپ کچھ اور ہو جاتے نہیں کچھ اور چیزوں سے بچ بھی جاتے اچھا اب یہی بات ایسی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے جنہوں بھی سوچا جا سکتا ہے کہ آج بھی انہیں پتہ چلتا آپ کہاں ہوتے شکر کے پہلے وہ ہر جگہ ہے کہتا ہے وہ نقصان ہو گیا کہتا ہے جو بچ گئے اس کے شکر دا کر جانے ہو گیا چلے گیا جو بچ گئے اس کے شکر دا کر سو مچ گان میں دے تیف باقی جو ہے چور پکڑے میں دا کر رہا ہے اس کو گزارہ کر رہا ہے چور کبھی پکڑے جاتے ہیں تو ایسی ہے ایسی بات ہے جو مل گیا شکر ہے جہاں بھی مل گیا جو مل گیا گلے کا مزاج چھوڑ دو بند کر دو اگر اف اور کاش یہ آپ نکال دو لیکن کاش تو ان کی بچ جاتی ہے کاش اسرطہ واسرطہ کے کیا سے کیا چھوڑ دو شکر آئے جو پر ہو گیا الحمدللہ جو ہو گیا جہاں آنکھ کلی ہے وہی سے بداری شروع ہو گی یہ اسلام ہے بڑا خوبصورت مذہب ہے اللہ نے کبھالی میں فرما دی کہ جہاں کبھا کرو وہاں داخل ہو گیا پچھلی زندگی پھاڑ کے پھینک دو یکسر کہتے کون اور وہ پرسو پرسو کونسا ادھے تب ہی پیدا ہوا ہے بندہ وہ کون پھاڑ کے پھینک دو وہ پھاڑ کر پھینک دیا روز کا جاؤ گیا ایک کشہ سے گریبان کے سلوانے کا اور نیہی آگے جا پر رجوع قلی اللہ کرو نیہی ہو جاؤ تو اب ایک ایسا ہنسکہ بتایا اللہ میں نے صحیح طور پر چلنے والے جو نیک لوگ ہیں نیک نیک لوگ جو ہیں نا ضرور نہیں کہ نیک عمل بھی ہو جائے نیک نیت ہے نا اور ان کے پاس دعا توبہ کے لئے سب سے اچھی دعا یالہ توبہ غفلت اور غلطی کو تو منظور فرما ہم سے توبہ غلطی ہوگی غلطی ضرور ہوگی غلطی جاؤگی کہ ہم تیرے حکم کے مطابق نہ چل سکے تو ہم نائل ہیں لیکن ہم بد نیت نہیں ہیں کچھ بد عمل ہوگی تو ہوگی معافی فرما توبہ آپ کرتے چلے جاؤ خالی توبہ کا عزیبہ کرو تو یہ کمال کے بات ہے الحمدللہ کا عزیبہ کرتے ہو تو یہ اور کمال کے بات ہے دونوں ملا کے کرو تو یہ لا جواب بات ہے کہ آسناک فراللہ جو میں نے کیا الحمدللہ جو تو نے کیا درجمہ کرتے جاؤ تو ان کی کامیاب ہے اب کچھ بھی کرتے جاؤ بس کامیاب ہے ید الولیاء خیر امن جد صفلہ اوپر والا آگ نیچے والے حال سے بہتر ہے ایسی بھی ہمیں کرتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ آسان مسئلہ حال ہوگی معاف کرتے جاؤ آسان مسئلہ حال ہوگی کوئی کام کرتے جاؤ اگر آپ کو جو چیز آپ میں بیسٹ ہے آپ کے اندر جو بیسٹ ہے میں دے یہ ہے کہ آپ کے اندر پر کوئی کلم بہترین ہے you are proud of your pen let your pen be good and helpful for others آپ دی پہن سے لوگوں کو آفیت دو اگر کلم ہے تمہارے پاس کلم سے انجر کرو گے مخلوق یا خدا کو خدا ہی سمجھو تو ہی تیر کے لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں مخلوق یا خدا کو انجر کرنا خدا کا پسند نہیں آئے گا مخلوق کا مذہب جا ہے مذہب کوئی نہیں ہوتا ہے یہ مخلوقی ہوتی ہے یہ چند آدمیوں کے خیر ہوتا ہے مذہب نفاست واقعات مقاصد شروع شعور باقی مخلوق یا خدا تو بھولے پھلے اللہ بھی کمبہ یہ تو اسے تک کچھ سمجھا نہیں آئے اور گھاؤں کے اندر رام سے اس مقا تک سوئے پڑے ہیں لوگ اور سمار کب سے حلت لاکھے تو مجھا وقعات کرتے جب بے شمار لوگ جو ہیں ایسے ہیں جن کو کلمہ پورا نہیں پتا ہمارے ہاں آپ نے آئے ہیں صبح سے بدلے بھی انگلیس میڈیم داخل کیا ہے بچے کو صبح سے بڑی بھشکا سے بچہ پیدا ہوا انگلیس میڈیم کے واقعات دوسرے واقعات اسے کو اردو لکھ مرسا اور مولا اردو ہے مولا کی شکل میں نہیں لے صدر بچا جا کیونکہ آپ اسے کو اگلیسی پڑھائیے انگلیس میڈیم پڑھائیے اسے کو کلمہ پوری ترے پڑھ نمال پوری ترے پڑھ کہتا ہے ڈیارڈی ساری نہیں پتا ہے آپ اسے کیا آقمت لے مہینے تھے اس کو سوال تھے کیا اس کو جواب ہونے یہ بھی نہیں پورا کہتا ہے آپ حرام کی بات کر رہے ہو حلال کی بات کر رہے ہو کہتا ہے حلال کرنے اسے ترباز میں ہوگا حرام ہی نہیں پورا ہمارے پور حرام سمحانے کے باوجود نہیں پورا ہرہا ہم کی ترکھو جائیں یہ لوگوں کی حالات ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ جواب دے اتنا ہے جتنا وہ اختیار ہے بے شمار لوگوں کو علم نہیں آیا مذہب کا اور جو علماء کرام دیا ہے وہ بھی کچھ اور طرح سے دے لیا کہ کیوں فیل ہوا آدمی جو تمہارا جامعہ غزنبیہ کا جامعہ حنیفیہ کا بغیرہ بغیرہ بے شمار نام ہیں جو اپنے نام ہیں اگر وہاں کا پڑھے گوا بندہ ہو اسے آپ نحوکی میں نہیں لیتے کہ اسے جگہ پر کون آدمی چاہیے سی ایس پی آدمی چاہیے وہ کامت کام مطلبے پر ادھر سے ادھر کالی فائیڈ ہو میں آپ کو دیکھتا ہوں پرفیٹ دارو علوم کا کالی فائیڈ بندہ کہ یہ آدمی درست نظامی کا پرپیٹ کالی فائیڈ ہے اسے آپ ڈپٹک میٹر لگا دو تم کہا کیا مطلبہ جائے تم نہیں لگا سکتے تم مسجد کے امام لگا دو گے کہتا آپ ادھانہ دیتے یا کھاتا جاؤ تو یہ وجہ ہے کہ تمہارے یہ کوئی نظام رائج نہیں ہو سکتا جو انگلیش میڈیم ہے وہ اختیار بلے ہوتے ہیں اور جو بھی میڈیم والے ہیں وہ بیچارے بے اختیار ہوتے ہیں وہ پھر دین کو کیسے نباز تم کرو گے یہ بڑے غور والی بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات کنتو کاندھ پچھو جو صفت پر تمہارا غرور ہے یا ابتحاد ہے تمہارا صفت کا اس صفت کو عوام کے لئے وقت پڑت جو صفت ہے تمہاری مال ہے تو کونہ بنا دو پل بنا چاہ بنا مسجد تعالیٰ بنا مال ہے تو بات ہے تو بات کو وقت کر دو پرن ہے تو پرن لوگوں کی خیرکائی کے لئے وقت کر دو جو صفت ہے اس سے لوگوں کو ڈھاؤنا لوگوں کے لئے حبدردی کرو پہل تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گی اللہ آفیت چاہتا ہے آپ نے ان بندوں کی جو سادہ ہیں بجارے سادہ بڑے بخلو کے بڑی قیمتی بخلو کے سادہ اسے لمبی چکے آگئی نہیں ہوتی یہ بات کیا ہے وہ بات کیا ہے پتہ منافقت کیا ہوتی کہتے منافقت پتہ نہیں کیا ہوتی کہتے منافقت کیا ہوتی یہ دھنائیوں کی باتیں ہیں کہتے وہ منافقت نہیں ہو سکتا کیوں کہتے وہ بے وکوف ہے بے وکوف آج منافقت نہیں ہو سکتا منافقت دوزبانے بولنے والے ہوتا ہے وہ اس پر عقل چاہیے آپ بولتے ہیں بولو بولو آپ بولو اللہ کا آمار جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو مرنے کا وقت قریب آتا ہے جو اوپر جا چکے ہوتے ہیں جو لوگ اوپر جا چکے ہوتے ہیں پہلے وہ نظر آتے ہیں یہ آنکھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمانوں پہ جانے والی چیز دوبارہ لہور شہر کی گلیوں میں آجائے یہ بچھا تھا اس کے بارے میں بات کہ یہ کیسے ہے کہ حضرت جی صلی اللہ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا حضرت جی صلی اللہ علیہ السلام نے کہا پہلے بادے بادے صلی اللہ علیہ السلام کو بہنے کون سے باپ کے ساتھ پیدا کیا پھر لوگوں نے سوال کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ انسان کو پیدا کرتے ہیں مرنے کے بعد اللہ علیہ السلام نے کہا یہ میرے لئے پہلے باہر کا مشکل تھا جو ہی وہ بھی کر سکتا ہے یعنی کہ یہ اللہ کے لئے مشکل ہے جانے والے کو واپس آجائے اللہ کے لئے کس کے لئے روح کے لئے ممکن ہے نہیں ممکن آپ سے روح کرتے ہیں کچھ مجھا رہی عمرہ ربی ہے اللہ کے حکم سے آئی ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ آ جائے تو کیا رہے جائے آپ کو آپ نے مرشید ہوئی ہے نا روح کی عدیقت کیا ہو رہی ہے یہ اسمان پر جانے کے بعد زمین پر کیسے آ سکتی یہ کوئی راکٹ ہے یہ روح ہے روح ارادہ ہے نا عمرہ ربی ہے اول میں یہ نہیں کہتے جو لوگوں نے بتایا ایسا ہوگا اور اگر ایسا مان گیا جائے آپ ایسی ہو جاؤ ذہن سے سے سوچے کائنات خوف پتہ ہو جائے گا کہ اتنی خلا اتنی وسیع کائنات عرب ہا سال نور کی وسطوں والی کائنات اس میں ایک سیارے کے اندر اتنی سی زندگی محدود اور پھر ایک ملک کے اندر ایک شہر کے اندر ایک مقام کے اندر چھوڑا سا آدمی چھوڑا سا زندگی ساتھ بات سوچ رہا ہے اس کائنات کے خالق کے بارے میں مشکل ہو جی ایک بات اب تصریم کرو آتی ہے تو آنے دو جاتی ہے تو جانے دو روکو کیا کہو بولا 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 آتی ہے تو آنے دو جاتی ہے تو جانے دو پھر آتی ہے تو آنے دو کیا کہا آتی ہے تو آنے دو جاتی ہے تو جانے دو دوبارہ آنے دو پھر بھی آنے دو ایک ماندہ مر گیا ایسے انہوں نے کہا میں موت کا ذاکہ چکھو کبرستان جائے نا اس کو وہاں پر رہو اور ایسے کوئی حالت محسوس ہوئی کہ مردے لوگوں کو دیکھا اور ملاقات ہو گئی اور انہوں نے کہا دیکھو میں بھر گئے ہوں انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے تیرے ساتھ جو کچھ ہوا اور انہوں نے کہا بات جی ہے کہ میں آیا اس لیے ہی توارے پاس ایک سوال کے جواب دو کیسی ہے موت تم لوگوں نے تے بہت دیتے گزرے ہو تو بتاو یہ کیا چیز ہے وہ براقبے میں تھا وہ بھولے سارے مردے بات سنو تم ابھی زندہ ہو تم بتاو زندگی کیسی ہے کہتے وہ تو سمجھ نہیں آئی کہتے ہم مارکے ہمیں بہت سمجھ نہیں آئی بات کیا ہمیں بہت سمجھ نہیں آئی پہلی روز پہ میں نہیں آئی تے باپس آنے والدہ بات تو بعد میں آئی ہمیں تے پہلی سمجھ نہیں آئی کون جی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے کیا ہے یہ شکلیں کیا ہے یہ نورانی کیا ہوتی ہے شکل کہ میں نے مسکرات مسکرات ہوگی تو یہ کیا مانا ہے تو اندر آز کی بٹھا ہوا ہے یہ شکل کے اندر آز کی پڑھا جاتی ہے شکل کے اندر محبت پڑھا جاتی ہے شکل خوبصورت ہوگی اندازہ لگا شکل ایسی تھی جیسے بحشت ناک اجنبی ہمیں نے یہ بات سمجھا رہی ایک روح کے کرتے کرتے جلوے ہیں بات سمجھائی کہ روح روح کو دیکھ رہی ہے کہ بندہ بندے کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ روح ہوتا ہے کہ روح بندہ ہوتی ہے اور جب تھا اتنا بار چلتا ہے پھردہ پردہ وہ روح نکل گئی تو غیب نکل گئی ایک تھا شاہین وہ زمین پر دیکھا کوئی چیز رینگ ٹیگ جا رہی ہے پکڑ لیا کھانے کے لئے وہ جا کے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ بیجان سی چیز ہے چوہ سا وہ بیجان چیز تو کہتا ہے نہیں چاہین اندرس لو کہیں گے جب تک بیجان چیز اس کے پنجے میں تھی تو وہ بیجان بھی اٹھ رہی تھی ساتھ وہ تو اٹھ رہا تھا وہ بھی اٹھ رہی تھی اور اسے پنجہ چھوڑا تھا بیجان سمین گیا گیا اب مٹی مٹی میں آگی مل گئی پرواز پرواز میں چل گیا یہ روح روح آیا آپ کے جسم کو اس نے حرکت ہو اس نے کرایی جسم بھی حرکت کر رہا ہے ایک گڑیا جو بیٹی کیا ہے یہ بھی چل رہی ہے اور وہ واپس دے لگے بائی ڈرائیور بائی ڈرائیور دراز ہوتا بہیا اچھا ہوتا ہے وہ واپس دے لگے روح اور واپس جانے کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا یہ پھر سو گئی کہا ہے کوئی سو گئے ہو انہوں کو وہ چلا گیا چلانے والا شکل کی رہنائی چلی گئی آنکھوں کی بینائی چلی گئی سب واقعات چلے گئے بول کہتا کون بولے وہ بولتا تھا کہتا ہوئی بولتا تھا وہ جان تھی اور یہ بے جان ہے آپ پھر دوبارہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور آنے کی ضرورتی ہوتی کہ نہیں اگر کوئی محبت ہوتی تو آئے جائے گا جانے والا آتا رہتا ہے اب آزم نے اس لیے ہمیں کچھ اندہ فکر نہیں ہے کہ عمر کے پاس ہم رہیں یا شاہ بھی عمر کے پاس پر رہ جائیں کیا فرق مڑھتا ہے آواز ہم نہیں اتنا بڑا دے سوچا کرو قبر میں کہتا ہم کیا ہوگا قبر میں اوہ گوھر پیا کوئی اور ہم نہیں جا سکتے قبر میں کون جائے گا روح اور جسم دونوں نہیں جا سکتے قبر میں روح جائے جیتے مرتی نہیں ہے تو جسم کبھی زندہ نہیں ہے کیلے قتم ہوگی مردہ کس نے ہے یہ تو آپ نے جسم اور روح کی جدائی کو ہم موت کہتے ہیں اور مثال کو ہم یاد کہتے ہیں اس میں قبر کیا آتے ہیں آخرت کیا ہے آخرت وہ عبادت کی بات ہے جو حضور پاکت نے بتائیے وہ اور واقع ہے کہ یہ وجود آپ کو دوبارہ ملے گا آپ جس جدائی جو دوبارہ تلاش کرو گے روح جس ملاقات ہوگی آشنائی ہوگی پچانے ہوگی ادھر ملیں گے لوگ سارے جان پچاند آشنائی ہیں پردہ ادھر پردہ ادھر ادھر والے اور واقعات ادھر والے اور واقعات اور ایک وقت ہوگا کہ پھر ادھر والے سارے اکٹھے ہوگی پھر وہ کہا کہ جاؤ آپ آسنائی ہیں اس لئے کہتے ہیں یہاں سے جوا بنا لو سنگت بنا لو ادھر بے شمار پراندز مانے کے لوگ ہونے ہیں بڑے بڑے لوگ ہونے ہیں آپ نے سنگت بنا لو اور وہاں جا کے سنگتوں میں پہنچو کوئی اشناہوں نے چاہیے ورنس بے شمار انگام ہو جائے گا اس لئے آپ نے چلتے جاؤ اگر آپ کو بینائی مل جائے بینائی اصلی یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے ہڈیوں کے بے شمار ڈھانچے ہیں انسانی ہڈی ہیں ہر جگہ ہے سروی جگہ نہیں اور انسان بیٹھا ہوا مدلے بیبراج مان ہے اصل کے واقعات کچھ اور ہیں کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوک گئے وہ پورا اس کا شہر ہے کہ گوڑی رنگت دیکھ کر پھول گمان بھے گرور میں آگا ہے نا پھول گوڑی رنگت دیکھ کر پھول گمان بھے کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوک گئے تو ایک پھول کیا چیز ہے تو تو باغ کے باغ چلے گئے چار دن کو میلا ہے ڈیٹرپ نہ ہونا کمرانہ نا ہمیشہ رہنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی رخشت کی خواہش سزا ہے گناہ ہے باغ سمیل جی ایک ہاتھ میں برف ہے برف پک لے نا دوسری ہاتھ میں آگے آگ بجھے نا اور یہی کھیلا ہے کرتا جاؤ کہ زنگی کبھی یخ ہے کبھی بہت قرم ہے بات دونوں کو قائم رکھنا ہے آپ نے موتا دل رکھو کبھی آسل ہوگا کبھی معلومی ہوگی اور اب چلتے چلے جاؤ جو آن دوستوں کے وہاں شکر ادا کرو دوستوں کے دشمن ضرور ہوگا وہ بھی ایک آج ہونا چاہیے رونے کوئی لگا خدا کا شکر ادا کرتے جاؤ غفرتوں کا غلطیوں کی معافی مانگتے جاؤ اور ٹھیک ٹھا آگے روح آتی ہے کہ روح جاتی ہے کہ روح جاتا ہے کہ روح آتا ہے آنے دو جانے دو کیا کہا آنے دو جانے دو مت سوچ کرو کیونکہ یہ بات تبارے مشاہدے میں آنے نہیں ہے اور بڑی پریشانی جاتی ہے پھر اس سے نکالنا بڑا بچکر ہوگا یہ خاص قسم کے فیر پیدا جاتا ہے روح کی پھر اب آپ سے کون لوگ ہوں گے اندر ٹھائنس اب آپ سے آتی ہے تو آنے دو کیا کہا چاہ دی ہے تو آنے دو روح گئی شب گئی بات گئی شب بات گئی مالک الملک اللہ شریک اللہ وہی ہے مالک الملک اتر رکے تو ہم اتر رہیں گے وہ بلالے تو اتر جائیں گے چاہے ہسائے چاہے رولائے چاہے وہ مجھے چت سے بلائے راضی رہوں گی جی میں ٹھانی میں اندر گنیا گن نہیں جانی اب گن کس بات کر اس کے راضی رہو جو وہ کر رہا ٹھیک کر ہاں آپ بولو بات اب دعا کا وقت آگئے بولتے جاؤ ایک سوال کی مجھائش صاحب ہالکی علمہ کیا ہوتا ہے وہ ہے کوئی میوزکی مشاہدے میں تو آیا ایک دو دفعہ لیکن کیا یہ واقعی کچھ حقیقت سے ہے 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 حقیقت ہے اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے کس میں جلوہ کر میں ہوں کہاں تم ہی تو اصل میں راض ہے یہی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی اور شہ جلوہ کر ہو اور وہ حال کھلنے لگ جائے اب آسے میرے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ہوتا رہا ہے اب اس میں جھوٹ کو نکال دو سچ کی بات کر رہا ہے سچ کے اندر ایسا واقع ہو سکتا ہے کہ تُو ہر دم می سرائی نغمہو ہر بار می رکسم بہر ترزے کے می رکسانیم اے جار می رکس بیا جانا تماشا کن کدر امبو ہے جانبازا بسد سامان رسوائی سرے بازار می رکس تیبات نسان ہے وہ رکس کرائے ترکس ہے وہ کرواتا ہے اگرچہ کترہ شبنم نپوید برسرے خارے منمہ کترہ شبنم بند ہو کے خار می رکس تو وہ اگر چاہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اور رکس ہوتا ہے حال کھیلتا ہے انسان ایک مزرگ کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک ہی مسرہ تھا کشتے گانے خنجرے تسلیم را حال ہو گیا اور آپ کا انتقال ہو دوسرے مسرے گنجاج نہیں آئی وہاں پر قوالی منہ ہوگی حضر خاجہ بکتیار کا کی رحمت ہوگی تو حال ایک مقام ہے کہ شاید بانے حال کرتے ہیں حال کھیلتے ہیں اب یہ جو مسرے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ دراصل روحانی نکتے ہیں یہ ایسے نہیں مجھے مسرہ کہا دیا تو شیر کہا دیا وہاں نکتہ ہے وہ منزل جو ہے وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ ایک منزل ہے خدا خود میری مجلس بود اندر لا مقام خسرو خسرو تو کتے چلے گئے اللہ جو منزل ہے تو کہاں پر ہے تو کتے چلے گئے خسرو بادشاہ سلامت یہ بھی ساتھ تھا آپ آسے میرے خدا خود میری مجلس بود اندر لا مقام خسرو محمد شمی محفل بود شاہ بجاہ کے من بود جہاں میں تھا ہاں اور نظارہ تھا تو تو کتے کیا تھا خسرو صاحب کہتا ہے یہ آپ بتاہ دینا لی بات نہیں ہے اب یہ مجلس بھی ایسا مقام آتا ہے کہ اللہ محفل کا میر ہو حضور پاک شمی محفل ہو خسرو نظارہ کر رہا ہو تو رکس ہی رکس ہے اور کیا ہے پھر پورا رکس ہے حال ہوتا ہے کہ قوالی سننے کا چاہت ہو اور تین دن کا فاقہ ہو فاقہ کا مطلب ہے بھوک ہو کھانے کی تمنہ ہو اور نہ کھائے کھانا مجھے سبی ہو فاقہ تین دن کا تین دن کے بعد وہ اجازت ملے کھانے کی اور سات قوالی ہو اگر وہ قوالی کی طرف جانا چاہے کھانا چھوڑ کے اسی اجازت ہے ورنہ بھرے ہوئے پیٹھ کے لیے قوالی اور قوے کی کھانے کی برابط اجازت ہے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ ویسے مجھے پیٹھ ہوتے ہیں حضور پاک کے ارشاد ہے کہ بھرے ہوئے برطنوں میں سب سے برا برطن بھرہ ہوا پیٹھ حضور پاک کے ارشاد ہے کانوں میں سب سے چکھانا سبید ہے اور عورتوں میں سب سے اچھی بدلے آردت ہے آپ کر چاہتے ہیں کانوں میں جو کھانا جو اب دھکو کے کھاتے ہو ہاں دھکو کے کھاتے ہیں شرید تو یہ مطلب ہے ایسا مقام آتا ہے تو وجد کا مقام آتا ہے وجد کا مانا جائے دے جب انسان کو پتہ ہی چلتا ہے اب بے شبار لوگوں کو من دیکھا ہے وجد کے عالم میں ایک مقام بے قائمی کا شیر تھا ڈبھو دے یا شیط پار کر دے یہ تری مرضی اٹھا کر مندل لنگر چھوڑ دی تیرے سارے بار اوہ خوال نتنا ہے کہا اٹھا کر مندل لنگر چھوڑ دی تیرے سارے بار بھائی رکس اب یہ انگر کوئی ہوتی ہے انسان جانٹمنٹ کوئی نظر آتی ہی کوئی چیز سوال نوبل ہو جاتی ہے تو حال ہے اس کا ذکر کرتے ہی حال شروع جاتا ہے اس لئے اس کا ذکر اتنے کرو کہ ہے اللہ تعالیٰ میر بانی سمجھ اور دعا ٹھیک کیا دعا کیجائے باہ دعا یہ کیجائے آپ ہی دعا کرو سب لوگا اپنے لئے سب کے لئے ملک کے لئے قوم کے لئے آنے والے دور کے لئے گزری گلتے ہو کہ اللہ تعالیٰ محب فرمائے آنے والے دور کو ہمارے لئے آسان بنائے یارب العالمی کچھ ہم اپنے لئے کرتے ہیں تو ہمارے لئے فرماتا ہے تو ایسی چیز جو تُو نے فرمانی ہے ہمارے لئے بہتر بنائی ہے اس کے ہمیں آگاہ کر اور جو ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح فرمائے اور ہم پر آسانی عطا فرمائے یارب العالمی دادل فرمو اچھا وقت ہماری اولادوں کو ہمارے لئے اچھا رزق بنا اولادوں کو ہمارے لئے کامجابی کا ذریعہ بنا ہماری خوشیوں کا ذریعہ بنا یارب العالمی کہ ہم آپ کی اولادوں کو دیکھ کر محسوس کریں کہ ہم سرخ روح ہیں تیرے دربار میں اور دنیا کے حالات میں جو ہمارے لئے اللہ تعالی میل بانی فرمائے گروں کو عباد اور فام جابرات صلی اللہ تعالی اللہ خیارہ سین جو نور عطا فرمی حبیب و ناستید ناستید ملو اللہ محمد و ملو ایلی حجم حزم اسلام